لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المزنبین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین والعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شراح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسانی یفطہو قولی اما بعد فقط سئلہ علی ابن موسر رزا علیہ السلام عن خیار العباد فقالا الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا واذا عوتوا شكروا واذا ابتلوا سبروا واذا غضبوا عفو صلوات بجد محمد وعلم اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام زیقادہ کا مہینہ اور اس مہینے کی پہلی تاریخ جنابِ معصومِ عقوم کی ولادت اور گیارہ تاریخ ہمارے آٹھوے امام حضرتِ امامِ علی رضا علیہ السلام کی ولادت آٹھوے امام سے اچھے بندوں کے مطالق سوال ہوا وَسُئِلَ عَنْ خِيَارِ الْعَبَادِ مولا یہ بتائیے کہ اچھے بندے کون ہیں نیک بندے کون ہیں فقالا تو امام نے فرمایا اَلَّذِينَ اِذَا اَحْسَنُوا اِسْتَبْ شَرُوا اچھے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد اندر سے ان کو ایک اتمینان ہوتا ہے ایک خوشیر کا احساس ہوتا ہے وہ اتراتے نہیں ہیں وہ غرور نہیں کرتے ہیں وہ کھمڑ نہیں کرتے ہیں وہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پر بڑائی کا اظہار اور احساس نہیں کرتے ہیں بلکہ جب بھی وہ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اچھا کرنے کے بعد کچھ نیکی کرنے کے بعد کوئی بھلائی کرنے کے بعد کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد ان کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کسی کے ساتھ تھوڑا سا کچھ بھلائی کی یا کوئی ہم نے کچھ اچھا کام کیا یا کچھ نیکی کی تو اندر سے ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے وَإِذَا أَسَعُوا إِسْتَغْفَرُوا لیکن اسی کے مقابلے میں جب ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے کچھ غلط ہو جاتا ہے کچھ بھول ہو جاتی ہے کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اب اس غلطی کے بعد اس گناہ کے بعد اس بھول کے بعد وہ اس کے اوپر مصر نہیں رہتے ہیں کہ گناہ کے بعد پھر گناہ کر رہے ہیں غلطی کے بعد پھر غلطی کر رہے ہیں بلکہ استغفر وہ فوراں متوجہ ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں یہ ہے اچھے بندوں کی پہچان کہ جب وہ کچھ نیکی کرتے ہیں تو ان کی کہتے ہیں کہ روح کوئی اتمنان ہوتا ہے نفس کو تھوڑا اتمنان ہوتا ہے ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور جب کچھ غلط ہو جاتا ہے کچھ گناہ ہو جاتا ہے کوئی مخالفت ہو جاتی ہے کوئی معصیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں معافی مانتے ہیں توبہ کرتے ہیں وَعِذَا عُوَ تُو شَكَرُ اور جب بھی ان کو کچھ چیز عطا ہوتی ہے ان کو کچھ ملتی ہے تو اس چیز کے ملنے کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خود اس کے مطالق قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لیکن شکر تم لازیدن نکم اگر تم جو چیزیں تم کو ملتی ہیں جو نعمتیں تم کو عطا ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر تم شکر ادا بجا لاؤگے شکر ادا کروگے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے شکر خود جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں ان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ ان کی زبان کے اوپر شکر خدا رہتا ہے پچھلے شب جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں جناب ایوب سے مطالق واقعہ بیان کیا تھا کہ جناب ایوب اتنی سختیوں تکلیفوں سب کچھ جانے اور سب کچھ ختم ہونے اور سب کچھ لٹنے کے بعد بھی زبان کے اوپر شکوا نہیں ہے شکایت نہیں ہے بلکہ شکر خدا ہے اور یہی شکر خدا وہ تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر گئی ہوئی صحت جناب ایوب کی واپس آگئے گئی بھی دولت واپس آگئے گئی بھی خوبصورتی واپس آگئے لَاِن شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کو اندر سے خوشی کا حساس ہوتا ہے جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے اوپر شکر خدا بجالاتے ہیں وَإِذَقْتَلُوا سَبَرُوا اب اگر وہ مقتلع ہوتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں مشکلات میں آ جاتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے ان کا انتہان ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارتے بلکہ وہ ان حالات میں سبر کرتے ہیں سبر سے کام لیتے ہیں سبر ایک بہترین اور آلہ صفت کا نام لیتے ہیں جتنے بھی خاصانِ خدا اگر آپ ان کی تاریخ اٹھاگر دیکھیں گے تو سبر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیسے کیسے بلند مقامات حاصل کیے ہیں اور اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس کو کہتے ہیں سبر خود بہت سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر صبر اس سے بھی زیادہ بڑی باتیں ہو جاتی ہیں ان کے اوپر صبر اور پھر عام زندگی میں یہ جو آزمائشیہ اور امتحان سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں اس سے بڑھ کے اللہ کی معاصیت کے مقابلے میں صبر اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر جو صبر کے بلند ترین درجات میں سے ہے کہ صبر کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے موقعیں موجود ہیں گناہ کے حالات موجود ہیں لیکن حالات اور موقع و محل کے باوجود انسان گناہ نہ کرے اور صبر کر لے جائے یہ بلند ترین درجہ ہے یا اسی طریقے سے اطاعت کے لیے صبر بہت سے موقعات گرمی کا موسم ہے اسی طریقے سردی کے موسم میں بھی سردی کی حالات ہوتے ہیں گرمی کی موسم میں گرمی طریقے حالات ہوتے ہیں گرمی ہے یہ ہے وہ ہے اور کچھ ایسے واجبات ہوتے ہیں جن کی ادا کرنے کا دل نہیں چاہتا مطلب خود آپ روزہ لے لیجئے گرمی کا موسم میں روزہ پڑا اب ظاہر سے باتے پندرہ گھنٹے کا دن ہے سولہ گھنٹے کا اب اس پندرہ گھنٹے کا دن ہے اور اتنی شدید گرمی چلیے آج تو کم سے کم پھر بھی یہ سب گرمی اور سردی سے بچنے کے اسباب مسجدوں میں امام باڑوں میں اور گھروں میں موجود ہیں آج سے آپ پندرہ بیس سال پہلے اٹھائیے تو نہ گھروں میں ایسے اسباب تھے اور نہ ہی مسجدوں امام باڑوں میں ایسے اسباب تھے پندرہ گھنٹے کا روزہ اور گرمی اسی میں روزگار ہے اسی میں کاروبار ہے اسی میں گھر بار ہے اسی میں آل اولاد ہے اب ایسے موقع کے اوپر روزہ رکھنا زائے بغیر صبر کے ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان کے اندر صبر نہ ہو تو اطاعت کے مقابلے میں ہم صبر کریں گے لیکن روزہ رکھیں گے گرمی ہو رہی تو ہو اگر تکلیف پڑ رہی تو پڑے اسی طریقے سے نماز ہے صبح کی نماز خصوصا یا اور باقی دوسری عبادات ہیں کہ ابھی حج کے اوپر ماشاءاللہ سے اتنی بڑی تعداد خود بھاؤنگر سے جا رہی ہے حج ممکن ہی نہیں ہے اور حج صحیح معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے در صبر نہ ہو جگہ جگہ اوپر آپ کو ترہ ترہ کے لوگ ملیں گے ترہ ترہ کے حالات ملیں گے ترہ ترہ کے چیزیں ملیں گی جب تک کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا کہیں یا تو زبان سے کچھ خلط نکل جائے گا یا کچھ آپ کے ہاتھ اور پیروں سے کچھ خلط ہو جائے گا کہ جو اس حرم کی شان کے مطابق نہیں ہے جو مکہ اور مدینہ کی شان کے مطابق نہیں ہے کچھ ایسا ہو جائے گا یہ کب ہوگا یہ کب نہیں ہوگا جب انسان کے اندر صبر ہوگا تو امام فرماتے ہیں وَإِذَا تَلُوْ صَبَرُوْ جَبْ بھی انسان گرفتار ہو مشکل میں ہو آزمائش ہو امتحان ہو تو پھر ان انتحانوں میں انسان صبر بجالا ہے صبر سے کام لے وَإِذَا غَذَبُ عَفُوْ اور اگر وہ خضبناک ہو جائے غصے محکون اللہ کے نیک بندے کیونکہ سوال ہوا تھا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ نیک بندے کون ہیں اچھے بندے کون ہیں تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ دیکھو اچھے بندے ہو ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد احسان کرنے کے بعد ان کو اتمنان ہوتا ہے ان کے نفس تو کوئی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور جب بھی ان سے کچھ خلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں جب کچھ ان کو ملتا ہے تو وہ شکر خدا بجالاتے ہیں اگر کبھی گرفتار ہو جاتے ہیں کسی مصیبت میں اتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں وَإِذَا غَذَبُ اور جب یہ خضبناک ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو اس غضب کا اظہار کیسے کرتے ہیں مار نہیں بیٹھتے گالی نہیں دے دیتے کچھ کہنے ہی دیتے بلکہ نیک بندے وہ ہیں کہ جب غضبناک ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں جانے دو ہم نے درگزر کیا ہم نے جانے دیا ہم نے معاف کیا ہم نے صبر کر لیا یہ ہے اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کی علامتیں کہ جو ہمارے آٹھویں امام نے بیان کی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جو امام خود بیان کر رہا ہے اب اس کے اندر کیوں نہ یہ صفتیں ہیں اور حقیقی اور واقعی ان تمام صفتوں کی مصداق جو ہیں وہ خود آئیمہ علیہ السلام ہیں خود آٹھویں امام علیہ السلام کے زندگی ہے کہ آٹھویں امام علیہ السلام کے یہاں حقیقت میں آپ دیکھیں کہ مدینہ سے لے کے اور خوراسان تک اور خوراسان میں جب آئے ہیں خوراسان میں آنے کے بعد جس طریقے سے لوگ دیمانہ وارہ آپ کی خدمت میں آتے تھے آپ ان کی مشکلات حل کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا اور نیک برطاو کرتے تھے اس کے بعد حقیقت جیسے امام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان کرو کچھ نیکی کرو تو نیکی کرنے کے بعد تمہارے نفس کے اندر کچھ تھوڑا احساس ہو خوشی کا احساس کی نہیں ہے یہ ہم سے بہت سے لوگ احسان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بڑا کر دیا ہے اور ہم اس کے اوپر بھاری ہیں یا ہماری بات اس کے اوپر بھاری ہے یا ہمارا احترام اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے اور یہ ہمارا آپ کہنا مانے یہ ہماری بات مانے اور یہ ہم کو سلام کرے یہ ہم سے کلام کرے لیکن امام فرماتے ہیں یہ احسان کرنے کا اور اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے نیکی کر کے تم درگزر کرو بھول جاؤ اس کو ہاں تمہارے نفس کے اندر یہ احساس ہو تمہاری روح کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے کسی بند خدا کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اچھا کیا ہم نے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کچھ اچھا تھوڑا سا نیک کیا تو خوشی کا احساس ہوتا ہے جب بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے تو زبان پر استغفار ہوتا ہے امام علیہ السلام کی زندگیاں کہ جو جہاں دامن کے اوپر ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے لیکن کیا شان تھی استغفار کرنے کہ ہر وقت زبان کے اوپر اور پروردگار ادم راتوں کو مسلح عبادت بچھاتے تھے اور اس کی وارگاہ میں گرگڑاتے تھے توبہ کرتے تھے استغفار کرتے تھے روتے تھے یہ کون سی صفت تھی یہ کس بنیاد پر تھا کیا گناہ کی بنیاد پر تھا نہیں آپ قرآن اٹھائیے استغفار صرف گناہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے استغفار صرف غلطی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے استغفار صرف معاصیت اور مخالفت کی بنیاد پر نہیں استغفار کے درجات ہیں استغفار کس بنیاد خود اللہ کرے استغفار کرو روزی میں اضافہ کر دیں گے استغفار کرو تمہارے دروازے کھول دیں گے وائزہ ہو تو شکر ہو اور جب کوئی چیز ملے تو پھر اس کی ملنے کے اوپر یہ نہ سوچے انسان کے نئے اضافہ ہماری ہاتھ کی محنت ہے اور ہماری ہاتھ کی کمائی ہے لیٰذا ہم نے حاصل کیا اور اس کے اندر غرور پیدا ہو جا اور کھمن پیدا ہو جا نہیں بلکہ شکر خدا بجالہ ہے اور جب بھی وہ کوئی کسی بھی مشکل میں آفت میں مسیبت میں مرض میں صحت میں کہیں کہ اوپر بھی کسی لحاظ سے مبتلا ہو تو وہ صبر کرے اور آخری وائزہ غزب ہو اور جب بھی وہ غزبناک ہو غصے میں ہو تو سامنے والے سے درگزر کرے اس کا بہترین نمونہ خدا اٹھوے امام کی ذاتے گرامی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اور ساری صفتیں آٹھوے امام علیہ السلام کی حامل جائیں گی کہ خود خوراسان میں جس طریقے کے حالات کا سامنا تھا ہمارے آٹھوے امام کو ان حالات میں امام نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں بھی کی ہیں نیکیاں بھی کی ہیں لوگوں کی مشکلات بھی حل کی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ارز کیا کہ اگرچہ خود دامن کے اوپر ترکیہ اولادہ دھبا نہیں ہے لیکن کیا عبادت کی شان تھی اور کس طریقے سے مسلح عبادت کے اوپر آ کر اس اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے یا پیسے زبان کو پر شکر خدا رہا کرتا تھا اور جو مشکلات سامنے آئی تھی امام کے جس طریقے کے امتحانات ہوئے ہیں جس طریقے کے آزمائشیں ہوئی ہیں ان امتحانوں میں کیسے آٹھوے امام نے صبر کیا مدینہ چھوڑنا امام کے لئے آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا آج خالق حاجی ایک زائر مدینہ جاتا ہے دس دن کے لئے بارہ دن کے لئے پندرہ دن کے لئے اگرچہ مدینہ اس کا گھر نہیں ہے مدینہ اس کا روزگار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اس کا کوئی خاندان والا نہیں ہے لیکن جب بھی جب چلنے لگتا ہے چھوڑنے لگتا ہے مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے پلٹ پلٹ کے گمبت خزرہ کی طرف دیکھتا ہے پلٹ پلٹ کے بقی کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جاہ تو رہے ہیں مولا پھر بولا لینا جاہ تو رہے ہیں یا رسول اللہ پھر بولا لینا تو عزیزو آج چودہ سو سال کے بعد جب ایک امتی رخصت ہونے لگتا ہے مدینے سے تو یہ حال ہوتا ہے بندازہ لگاؤ کہ خود جب آٹھوے امام مدینے سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو کیا حالم رہا ہوگا اسی وجہ سے تاریخ نے لکھا بلکل وہی قیفیت تھی کہ جو امان حسین کی مدینے سے ہجرت کے وقت قیفیت تھی کہ رات کے سناٹے میں امام قبر پیغمبر پر آئے اور آنے کے بعد اپنے کو قبر پر گرا دیا نا نا قبر میں لے لیجیے امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے جنت البقی میں آئے ماں کی قبر کو خدا حافظ کیا بلکل یہی انداز ہمارے آٹھوے امام کا تھا کہ آٹھوے امام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو مدینے سے رخصت ہوتے وقت امام نے یہی کبھی آپ قبر پیغمبر پر آتے تھے اور کبھی آئیم بقی علیہ السلام کی قبروں کو پر آکے آواز دیتے تھے کہ میں دنی مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا مدینے آنا نصیب نے گھر ہوا بھی یہی کہ امام مدینے سے تشریف لے گئے امام کی شہادت کی خبر آئی مدینے امام خود تشریف نہیں لائے لیکن اتنا کہوں گا مولا کی خدمت میں کہ مولا یقیناً آپ مدینے سے رخصت ہوئے خوراسان تشریف لائے خوراسان میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ اس زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی لیکن اس زہر دینے کے بعد اس شہادت کے بعد کسی نے آپ کے گھر کو آگ نہیں لگائی کسی نے آپ کے بچوں کو ستایا نہیں کسی نے بچوں کو پریشان نہیں کیا کسی نے بچوں کو عذیت نہیں دی کسی نے عورتوں کے سروں سے رضا نہیں چھینی لیکن آقا یہ ذرا اپنے چد مظلوم کی خبر لیجئے کہ جیسے ہی فضاء کربلا میں آواز گونجی اللہ قوتل الحسین وب کربلا اللہ عزدو بحل حسین وب کربلا عزادار و ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی اہل حرم کے سروں سے چادریں اتار لیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دربدر پھر آیا گیا یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا ہے اور جناب امی قلسوم کی نظر مدینہ کے درو دیوار پہ پڑی ہے تو اس موقع کے اوپر مدینہ کہ وہ دیکھتے ہی جناب امی قلسوم نے کہا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا اے میرے نانا کہ مدینہ میرے آنے کو قبول نہ کرنا ہم گئے تھے تو آباد تھے ہماری گودے آباد تھی ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایا تھا لیکن اب جب واپس آ رہے ہیں تو سروں سے وارثوں کا سایا اُرھ چکا ہماری گودے خالی ہو چکی اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعَالَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمٌ قَلِبِي يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَابِيهَا وَبْعَالِهَا وَبَنِيهَا بَارَيْلَهَا شَبِ جُمْعَهَا شَبِ مَقْبَرَتْ شبِ رحمت شبِ دعا شبِ مُنَاجَات مَعبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں زافہ فرما پرچمِ اسلام کو سرگلند فرما پرچمِ کفر و نفاق کو سرنبو فرما دشمنانِ اسلام اور دشمنانِ تشیعوں کو ظلیل قار اور نیست و نابود فرما بَارِ الْحَجْ وَمُنِ مَرِيضَ ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رختت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا أَن تَصْمِيعُ الْمَحَمِينَ بَرْبَهُمْ وَجِدْوَالِهُمْ تَرْبَ